بسم اللہ الرحمن الرحیم احتیاط الظہر یہ مسئلہ بہت اہم ہے کیونکہ بعض جگہ یہ دیکھا گیا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب پھر سے چار رکعت جماعت کے ساتھ زہر کی نیت سے پڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ زہر کی نماز پھر سے پڑھو کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں پر جمعہ کی نماز ہونے نے ہونے کا شرائط کے پانے نے پانے کا اندیشہ ہے وہاں پر یہ عمل کر لیا جائے اس طرح بولتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے جیسا کہ فتاوہ دارالعلوم میں جل نمبر پانس صفحہ نمبر اٹیس پہ اور فتاوہ رشیدیہ میں صفحہ نمبر تین سو تیس پر بھی یہ باتیں مل جائیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں اس کو ذرا سمجھئے شریعت میں ایک ہے زہر کی نماز ایک ہے جمعہ کی نماز اگر کوئی زہر کی نماز پڑھ لیا اب اس کے لئے جمعہ کی نماز نہیں ہے کوئی جمعہ کی نماز پڑھ لیا اب اس کے لئے زہر کی نماز نہیں ہے یعنی اس وقت میں یعنی جو جمعہ اور زہر کی نماز کا وقت ہے اس وقت میں ایک ہی نماز ہے یعنی جن علاقوں میں جمعہ کی نماز ضروری ہے وہ جمعہ پڑھیں گے ان کے لئے زہر کی نماز ضرورت نہیں زہر کی نماز نہیں پڑھیں کیونکہ جمعہ پڑھ لیا تو ہو گیا اسی طرح جہاں پر جمعہ کی نماز ضروری نہیں ہے وہاں پر جمعہ کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہے پھر وہاں پر زہر کی نماز جمعہ کی نماز پڑھیں گے تو جمعہ کی نماز ہوگی بھی نہیں ان علاقوں میں تو جہاں جمعہ ہے تو جمعہ پڑھیں گے جہاں زہر ہے وہاں زہر پڑھیں گے اور جہاں جمعہ جیسے مثال طور پر کسی گاؤں میں جمعہ کی نماز ضروری ہے لیکن وہاں مسجد میں جمعہ ہوتی نہیں ہے جمعہ کی نماز وہ لوگ دوسری مسجد جاتے ہیں وہاں جا کے پڑھیں تو جمعہ ہے تو جمعہ زہر ہے تو زہر لیکن کبھی بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ کی زمانے میں تابعین تابعین کے زمانے تک بھی آ جائیے کہیں پر بھی کوئی ایسے مسلمان کا تذکرہ نہیں ملتا ہے اللہ کی رسول کا تذکرہ ملتا ہے صحابہ کا نہ کسی عام مسلمان نہ کسی بزرگان دین کسی عالم ربانی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے جنہوں نے زہر کی نماز بھی پڑھی ہو یعنی جمعی کی نماز بھی پڑھی ہو اور زہر بھی پڑھی ہو دونوں نماز پڑھی ہو ایسا نہیں ہے اگر اسی دن آپ کو پڑھ رہے کوئی ایک نماز پڑھئے اسی لیے فتاوہ دارول علم میں صاف طور پر لکھا ہے اللہ ما شامی رحمت اللہ علیہ وآلہ جن دلائل کے ساتھ ان کے جواز کا فتوہ نقل کیا ہے وہ تمام کے تمام دلائل مخدوس ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کوئی ٹھوس دلائل نہیں اسی لیے احتیاط الزہر یہ ناجائز ہے صاف سیدھے طور پر یعنی جمعی کی نماز پڑھنے کے بعد پھر سے زہر کی نماز ہوئی پر جمبا جماعت پڑھنا یا اکیلے اکیلے پڑھنا جو جمعی کی نماز پڑھ چکے ہیں ان کے لیے مکروح تحریمی ہے ناجائز ہے بلکل اجازت نہیں بے بنیاد ہے شریعت میں نئی چیز کا اضافہ کرنا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا آپ جمعی کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو جمعی کی نماز ہو گئی آپ چھوڑ دیجئے زہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں کیوں پڑھیں گے آپ شک وغیرہ پیدا کر رہے ہیں یہ تو ایک الیک سی بات ہو گئی نا شک کیوں شک بھائی جب شک ہے تو پھر پریسہ نہیں ہو جائیے آپ کو کیوں شک کر رہے ہیں جب جمعی کی نماز وہاں شرائط پائے جاری ہیں پڑھ لیجئے جمع اگر جمعی کی شرائط نہیں ہے زہر پڑھئے تو یہ شک کی بات کیا ہے عام مسلمانوں کو الجھانا نہیں تو کیا ہے یہ یہ تو نئی بات کبھی ایسا اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوا نہیں کل چل رہا ہے یہ سب کیا چل رہا ہے اسی لئے آپ زہر پڑھتے ہیں تو زہر پڑھئے جہاں زہر کی نماز ہے جہاں جمعی کی نماز ہے جمعہ پڑھئے وہاں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں